السلام علیکم ناظرین چھپکے چھپکے ڈراما میں آنے والی ادھاکارہ ایمن سلیم کے بارے میں ہم آپ کو ایک دلچس ملومات دیں گے کہ ایمن سلیم کا ادھاکاری سے کنارہ کشی کا اعلان ہو گیا ہے مزید تفصیلہ سے اگاہ کیا جائے گا اس سے پہلے جو ہمارے چینل کرنے ہیں ہمارے چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کرلیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی سبی ویڈیوز مل سکیں اپنے پہلے ہی ڈرامے سے مقبولیت پانے والی پاکستان کی ابرتی ہوئی ادھاکارہ ایمن سلیم نے ادھاکاری سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا ادھاکارہ ایمن سلیم نے اپنے شو بیس کیریئر سے متعلق مذکورہ اعلان انسٹرگرام پر شیئر کی گئی ایک سٹوری کے ذریعے کیا اپنی انسٹرگرام سٹوری میں ایمن سلیم نے مداہوں کو بتایا کہ وہ اب مزید ادھاکاری نہیں کریں گی انسٹرگرام سٹوری میں ادھاکارہ ایمن سلیم نے لکھا کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب مزید ادھاکاری نہیں کروں گی ادھاکارہ ایمن سلیم نے مزید لکھا کہ مجھے شو بیس انڈریسٹری سے بہت محبت ہے اور میں اس کا بہت اترام کرتی ہوں اور انشاءاللہ انڈسٹری سے جڑی رہوں گی انہوں نے مداہوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مستقل کے فیصلے سے بھی اگاہ کریں گی تاہم ایمن سلیم نے ابھی تک اداکاری سے کنارہ کشی کی ابھی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی ہے خیال رہے کہ پاکستان کے سابق اپٹر سلیم یوسف کے صاحبزادی اور رشتے میں پاکستان کی سابق پاک کلوکارا نازیہ حسن کی بتیجی ایمن سلیم نے روا برس اداکاری کے میدان میں قدم رکھا تھا اداکارا ایمن سلیم نے نچی ٹی وی چینل پرمزان سپیشل ٹرامے چکے چکے میں کام کیا تھا جو بہت زیادہ مقبول ہوا تھا روا برس اپریل اور میئے کے مہینے میں نشر ہونے والے اس ٹرامے میں ایمن سلیم نے رنشا عرف مشی نامی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا جو کہ بے حد پسند کیا گیا تھا یہی نہیں بلکہ عید کے بعد دونوں اداکاروں نے کپڑے کے معروف پرانڈ سوک مال کا ایک ایڈ بھی کیا تھا اور بعد ازا ایمن سلیم آصیف چفا سمیت مخلی پرانڈ کی مارڈلنگ کرتے ہوئی بھی نظر آئی تھی واضح رہے کہ اداکاری کے میدار میں قدم رکھنے سے پہلے ایمن سلیم نے لگ بگ ایک دہائی قبل میں ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے دو ہزار دس میں سمارٹ کارمن لڑکیوں کی زیادہ تعداد کے بیٹھنے کا ریکارڈ توڑا تھا انہوں نے اپنی اے لائیولز کی دوستی کے ساتھ مل کر عالمی ریکارڈ توڑا تھا ایک ویڈیو میں عمر شریف سے گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ ایمن سلیم نے بتایا تھا کہ وہ نیز ہک آف ورڈ کا عالمی ریکارڈ توڑ چکی ہے یہ ایک ایسا عالمی ریکارڈ تھا جس میں اٹھارہ افراد ایک ساتھ پانچ سیکنڈز کے لیے سمارٹ کار میں بیٹھے تھے اداکارہ نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ دیکھا تو اس ریکارڈ کو توڑنے کا سوچا اور پھر اٹھارہ لڑکییں جمع کی اور ان اٹھارہ لڑکیوں کے ساتھ سمارٹ کار میں دس سیکنڈز تک بیٹھی تھی اداکارہ نے بتایا پچھلے ریکارڈ میں اٹھارہ افراد تھے جبکہ ایمن سلیم نے جو ریکارڈ قائم کیا اس میں انیس لڑکیاں تھی یہ تھی ایمن سلیم کے بارے میں کچھ اہم ملومات جو آپ تک پہنچ جا دی گئی ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کا انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے آپ کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ